سکھنے میں بھی درد نظر آیا، پڑھنے میں بھی درد نظر آیا کوئی خاص موقع تو نہیں تھا جس وقت آپ نے یہ لکھا ہاں ایک خاص موقع تھا آچھا نینٹی نینٹی سکس میں ایک قافلہ چالیس نفوس پر مشتمل مدینہ منورہ جا رہا تھا جس میں بھی شامل تھا اور ہمارا سفر جو تھا وہ بڑا یادگار سفر تھا کہ ہم بارگاہ غوث اور بارگاہ علی شریخ خدا پھر بارگاہ امام حسین وہاں سے ہوتے ہوئے مدینہ شریف جانا تھا ہم لوگ بغداد شریف پہنچے غوثفہ کی بارگاہ میں حاضری دی پھر وہاں سے نجف اشرف گئے مولا علی کی بارگاہ میں حاضری دی پھر قبلہ شریف گئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دی اور وہاں سے حاضر ہوکے ہم لوگ تہران ائرپورٹ پہنچے تو ان چالیس میں سے ان چالیس جا رہے تھے مدینہ منورہ اور میں اکیلا واپسی آرہا تھا کراچی تو اس وقت ان چالیس افراد کو میں رخصت کر رہا تھا ان کی فیٹ مجھ سے پہلے تھی تہران ائرپورٹ پر ان چالیس جا رہے تھے مدینہ منورہ اور میں اکیلا ان کو رخصت کر کے کراچی آرہا تھا تو اس وقت میں نے یہ کلام لکھا تھا ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار کچھ وجوہات تھیں جس کی بنا پر میں نہیں جا سکتا تھا وہ شیئر ہے نا کہ میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار آپ ہی کچھ کیجئے نا ہے شہ علی وقار جا رہا ہے قافلہ تیبان اگر ہوتا ہوا میں رہا جاتا ہوں تنہا ہے حبیبی کے لگا وہ نظر آ رہا ہے تب جی رمضان کی چاند رات تھی غالبا اچھا تو اس وقت یہ کلام میں نے لکھا تھا کولر کو شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم میں سجاور دین بورا گجرہ والا سے جی میرے بھائی فرمائیے آپ کے ہم بہت بڑے سہرات آئے گھر والے اچھا بہت شکریہ آپ کے ناتھ سننے کا اچھنا ممجا ہے کیا فرمائش کریں گے بیٹا انشاءاللہ بہت شکریہ کول کرنے کا ایک اور کولر ہمارے ساتھیں دیتے ہیں کون ہاں سے وہ کیا بات کرنا چاہتے ہیں السلام علیکم لائن ڈروپ ہو رہا ہے اچھا اویس بھائی کئی ایسے کلام ہیں جو مختلف سنا خانوں نے پڑھے بڑے بڑے سنا خانوں نے پڑھے آپ نے بھی پڑھا دوسروں نے بھی پڑھے ہر ایک اپنا ایک پیسٹ ہے سننے والوں کا بھی پڑھنے والوں کا سننے والے کافی ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اویس بھائی نے جب یہ کلام پڑھا تو ہمیں زیادہ لطف آیا ایک کام ہے جو شاید آس سے بیس پچیس سال پہلے پڑھا جاتا تھا شروع کے دنوں میں آپ بھی قبرستان جب جاتے تھے تو وہاں پر بھی یہ پڑھا جاتا تھا میں قبر اندھیر کی کبرا ہوں وہ اپنے نئے ایلوم میں بھی پڑھا ہے اس کے اگر دو شیر آپ سنا دیں ایک والے کو شامل کر لیں اس کے بعد اسلام علیکم اسلام علیکم علیکم السلام میری طرح سے آپ کو بہت مبارک ہوں میرے بھائی آپ ٹیلیزن کے آواز کو بند کر کے ہم سے بات کر سکتے ہیں بلکل ہم بند کر سکتے ہیں جی فرمائیے جی فرمائیے جی حکم کیجئے صحیح اپنے جو اسے سال کلام دشکیا تھا کونسا اچھا ماہ رمضان انشاءاللہ شکریہ ایک اور کلور کو شامل کرتے ہیں دیکھتے کون ہمارے ساتھ لائنگ پر ہیں اسلام علیکم جی اسلام علیکم اپنے ٹیلیزن کی آواز کو بند کر دیجئے اور ہم سے بات کیجئے اسلام علیکم جی اسلام علیکم والیکم میرے بھائی اپنے ٹیلیزن کی آواز کو بند کر دیجئے جی فرمائیے موسیقی موسیقی آپ اپنے ٹیلیزن کی آواز کو بند نہیں کریں گے تو ہمیں آپ کی کارڈ ڈوب کرنا ہوگی موسیقی 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 ناتے سب اچھی ہوتی ہے دیکھیں آپ کی یہ آواز جا رہی ہے کہ تی وی کے آواز بند کر دی نہیں وہ نے ہاں بند کر دی اچھا تم بھی کہہ رہا تھا کہ یہ جو کام ہے سب سے گمبدوان بچپن سے پڑھ رہے ہیں آپ اور آج تقریباً 22-25 سال بعد آپ نے اس کو آل بم میں بھی پڑھا کچھ کلام ایسے ہوتے ہیں کہ جو سگا بہار ہوتے ہیں اور طرز بھی آپ نے وہی رکھی ہے کیا وجہ ہے نئی ولی میں میں نے اس کو پڑھا ہے حسن میں جو کلام جس طرز میں اچھا رہا تھا اس ہی میں پڑھنا چاہیے اس کی کوئی طرز بھی کوئی خاص تبدیل اس ہی میں بھی نہیں حسن میں کچھ کلام ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ طرزیں خاص ہو جاتی ہیں فکس ہو جاتی ہیں اب وہ اگر آپ دوسرے پڑھتے ہیں تو اس میں لطف نہیں آتا حسن آپ کو کیسے خیار آئے کہ اس نئے album میں یہی والی نہ دالیجئے کوئی خاص ہو جاتی ہے اس کی وجہ تو یہ تھی کہ یہ کلام تو میں نے بہت پڑھا ہے لیکن اس کی کوئی سٹیوڈیو ریکوڈنگ نہیں تھی بڑی لوگوں نے فرمایش کی تھی کہ آپ اس کو کوئی سٹیوڈیو ریکوڈنگ میں پیش کیجئے تو میں نے ان کی فرمایش کو پورا کیا اور یہ کلام ایسے کلام ہیں جو بند رہا تقریبا سنتا رہتا ہے گاڑی میں بیٹھا بیٹھا سٹیوڈ لگا دی وہ سنتا رہا تھے تو یہ کلام ایسے دولر ہے کوئر ہیں ان کو شامل کرتے ہیں پھر آپ اس علام کو سنیں گے السلام علیکم لائن ڈروپ ہوں جب وقت نزا آئے دیدار رتا کرنا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کلے آجانا میرے آخا روشن میری تربت کو اے نور خدا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار پتا کرنا اے نور خدا آکر آنکھوں میں سما جانا یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا اے پردنش دل کے پردے میرا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار پتا کرنا سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے اچھا اویس بھائی اصل جو کلام ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ حضرات کچھ پیسیز لگاتے ہیں کچھ اور جملے کچھ اور اشار لگاتے ہیں جس سے زیادہ خوبصورتی پیدا ہوتی ہے اس کو میں دو حصوں میں تقسیم کروں گا ایک تو کلام کے دمیان ایک ہی مرتبہ کوئی پیس آپ لگاتے ہیں اور ایک کلام میں بار بار پیس لگاتے ہیں جو ناتیں اویس ازا قادری نے پڑھی ہیں جو کلام اویس ازا قادری نے پڑھے ان کے وہ پیسیز بڑے مشہور ہوئے جیسے آپ نے درود پاک پڑھا اللہم سلی علا سیدنا محمد اب یہ درود شریف جہاں پڑھا جاتا ہے سب کو پتا ہے کہ اس کے پاس سلی علا پکارو شروع ہوگا جی اسی طرح آپ نے پڑھا مولا مولا رنگ دے مولا 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 سلی علا پکارو شروع ہوگا